جنرل علی کلی نے آخر اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دھورایا تھا ٹھیک انتالیس سال بعد بیٹے کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو باپ کے ساتھ ہوا تھا میں جنرل علی کلی سے ملنے کے لیے ان کے راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے قریب آکے گھر میں گیا جنرل کلی اس وقت گھر پر اکیلے تھے انتہائی عزت و حترام اور شاہستگی کے ساتھ وہ مجھے اندر لے گئے اور بتانے لگے کہ ساتھ والا گھر سابق آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کا ہے جو ہی انہوں نے جنرل کاکڑ کا نام لیا تو میرے اندر ایک رپورٹر کا لالش پھر جاگ پڑا اور میں نے ان سے اس وقت درخواست کر دی کہ وہ جنرل کاکڑ سے وقت لے کر میرا انٹرگو کرا دیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں گا ابھی میں جنرل علی کلی سے جنرل کاکڑ کا انٹرگو کرانے کی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک باریش نوجوان جنرل کلی کے گھر آ گیا جنرل صاحب نے اسے میرا تعرف کرایا اور بتایا کہ یہ جنرل وحید کاکڑ کے بیٹے ہیں میں دیلی دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں اتفاق سے قسمت میرے حق میں تھی اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد کاکڑ صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے اور انیس سو ترانوے کے پاکستانی سیاست کے انتہائی اہم سالوں پر سے پردہ اٹھایا جا سکے کہ بھلا کیسے انہوں نے نواز شریف اور غلام ساغان کو گھر بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا تھا تاہم آنے والے دنوں میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ بقول علی کلی وہ ایک ریٹائٹ زندگی گزار رہے تھے اور کسی صحافی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے میں نے باتوں باتوں میں جنرل علی کلی کو تھوڑا سا مایوس پایا اپنے ساتھ اس ہونے والی نائنصافی پر وہ پانچ سال بعد بھی ناخوش تھے باپ سے بیٹا اور بیٹے سے پوتے تک فوج میں جانے کی روایت ٹوٹ گئی تھی علی کلی کا بیٹا فوج میں چھ سال نوکلی کرنے کے بعد کیپٹن کے طور پر ریٹائر ہو کر گھر آ گیا تھا یوں جنرل حبیب اور جنرل علی کلی کی روایت تیسری نسل پر آ کر ختم ہو گئی تھی علی کلی نے مجھے جو پہلی بات بتائی وہ یہی تھی کہ انہیں سینئر موسٹ ہونے کے باوجود بھی آرمی چیف نہیں بنایا گیا تھا اور یہ ان کا حق بنتا تھا جب جنرل علی کلی نے یہ خبر سنی کہ جنرل مشرف کو چیف آف آرمی سٹاہ بنا دیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت خدا کا شکر ادا کیا کہ آج ان کا باپ جنرل حبیب یہ خبر سننے کے لیے زندہ نہیں تھا جنرل حبیب ایک پروفیشنل اور قابل جنرل تھے جنرل حبیب اور جنرل موسٹ دونوں بیچ میٹ بھی تھے جنرل موسٹ ایک رینکر تھے جبکہ اس کے بارکس جنرل حبیب نے باقاعدہ انڈین میلٹری میں کمیشن کے ذریعے آرمی جوائن کی تھی اگرچہ جنرل موسٹ اس وجہ سے سینئر تھے کہ ان کا پاس آوٹ جنرل حبیب سے پہلے ہوا تھا لیکن جہاں تک اہلیت اور خوبیوں کا تعلق تھا ان کا جنرل حبیب سے کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا جنرل ایوب کو دراصل ایک اس درجے کے جنرل کی ضرورت تھی اور جنرل موسٹ ان کی ذات کے لیے بہت موضوع تھے یوں 1969 میں صرف چھالیس سال کے عمر میں جنرل ایوب نے جنرل حبیب کو ریٹائر کر دیا جب جنرل حبیب ایک افسردہ اور ٹوٹے دل کے ساتھ ریٹائر ہو کر گھر آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے علی کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ آرمی جائن کرو کہ تم نے ایک دن آرمی چیف بننا ہے اپنے باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے علی کلی تھوڑا سے جذباتی ہوئے اور ماضی میں کھو گئے وہ مجھے بتانے لگے کہ جب ان کی سب سے پیاری بیٹی میسی زیب جو 2003 میں ایمینے تھیں وہ گوھر یوب کی بیوی اور عمر یوب خا کی والدہ ہیں ان سے ملنے کراچی گئیں تو وہ اپنے بیٹے علی کلی کے فوج میں مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے اگرچہ وہ بستر پر بیمار پڑے تھے لیکن وہ اپنے بیٹے کے فوج میں مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے رہے جنرل حبیب نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ ان سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے اپنے باپ کی یہ بات سنکر زیب ذرا سیریس ہوئی وہ اپنے باپ کی طرف جھکیں تاکہ وہ سن سکیں کہ وہ ایسی کون سے خاص بات ان سے کرنا چاہتے تھے جنرل حبیب نے اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کی اور بولے کہ زیب دیکھو تمہارا بھائی جنرل علی آج اپنی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر اتنے بڑے عہدے پر پہنچا ہے تمہارے شوہر گوھر عیوب خان کی سیاست اس کے آرمی چیف بننے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے تم لوگوں کی وجہ سے علی کلی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے ایک بیٹی نے اپنے باپ کو حیران بھری نظروں سے دیکھا اور بولی کہ بابا آپ یہ کیسے سو سکتے ہیں کہ ایک سگی بہن اپنے میاں کی سیاست کی وجہ سے اپنے بھائی کو مسائل میں گھرتے دیکھ سکتی ہے زیب نے اپنے باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو اللہ بہتر کرے گا جنرل کلی اب اپنے باپ کی یاد آشتوں میں کھو چکے تھے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل حبیب کی زندگیت اتنی آسان نہیں رہی تھی وہ نوجوان تھے انہوں نے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا جو ہی زلفکار علی بھٹو کی حکومت آئی تو جنرل حبیب پر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں جھیل بھی دیا گیا اصل وجہ کچھ اور تھی دراصل جنرل حبیب اور جنرل یحیہ ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے جنرل یحیہ نے کسی دور میں جنرل حبیب کے ساتھ کام کیا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ یحیہ چاہتے تھے کہ جنرل حبیب نیشنل پریس ٹرسٹ کو چلائیں شروع میں جب حبیب نے مضاہمت کی تو ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس کسی اخباری ادارے کو چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے تاہم جنرل یحیہ نہیں مانے وہ چاہتے تھے کہ جنرل حبیب اس ادارے کے مالی معاملات کو سنبھال لیں مشہور صحافی اور کالم نگار زیادہ سلہری کو ان پی ٹی کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا انہی دنوں پاکستان ٹائم جو زلفکار علی بھٹو کے خلاف ایک خبر چپی اس خبر کا جنرل حبیب سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ اخبار کے ایڈیٹر تو نہیں تھے تاہم زلفکار علی بھٹو اس خبر سے بڑے شدید نالا ہوئے اور انہوں نے یہ بات دل میں رکھ لی ان دنوں پاکستان میں نئے الیکشن ہو رہے تھے ایک دن زلفکار علی بھٹو حفیظ پیرزادہ اور مصطفیٰ خر کے ساتھ جنرل حبیب سے ملنے آئے اور ان سے اپنی پارٹی کے لیے چندہ مانگا کیونکہ جنرل حبیب اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے جنرل علی کولی کے لبوں پر ایک مسکرہت پہلی انہوں نے مجھے کہا کہ دراصل ان کے والد کا مزاج ایک فوجی کا تھا نہ کہ ایک بزنسمن کا لہٰذا انہوں نے بھٹو صاحب کو ان کی پارٹی کے لیے چندہ دینے سے انکار کر دیا بات اگر یہی تک رہتی تو بھی معاملہ ٹھیک تھا جنرل حبیب نے بھٹو صاحب کو یہاں تک کہہ دیا کہ کیونکہ وہ ذہنی طور پر مسلم لیگ کے ساتھ ہیں لہٰذا وہ اس پارٹی کو انتخابات جیتنے کے لیے اپنی جیب سے چندہ دے چکے ہیں جنرل علی کولی کے بقول ان کے والد صاحب کو بھٹو صاحب کے مزاج کا اندازہ نہیں تھا بھٹو صاحب نے ان کے باپ کے اس انکار کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور جو ہی وہ اقتدار میں آئے جنرل حبیب کو گرفتار کر کے ہریپورٹ جیل بھیج دیا گیا جو ہی جنرل حبیب کی گرفتاری کی خبر پھیلی تو سب لوگوں نے بھٹو صاحب کے اس فیصلے کی شدید مزمت کی اور صرف پندرہ دن بعد جنرل حبیب کو رہا کر دیا گیا اب بہت دیر ہو چکی تھی جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا بھٹو صاحب نے جنرل حبیب کی تمام فیکٹریاں حکومتی قبضے میں لے لیں اگرچہ جنرل حبیب نے بھٹو صاحب کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا اور تکلیفیں دیکھیں لیکن انہوں نے کبھی بھٹو صاحب کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا اپنی گرفتاری اور فیکٹریاں کھونے کے بعد جنرل حبیب مایوس ہو کر لندن چلے گئے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اتنی دیر میں بھٹو صاحب کو جنرل حبیب کی ضرورت پڑ گئی اسلام خٹک ان دنوں صبح سرحت کی اساملی میں سپیکر تھے بھٹو صاحب وہاں اپنے سیاسی مخالفین کو کچھ سبق سکھانا چاہتے تھے اسلام خٹک نے بھٹو صاحب کی بات یہ کہہ کر ماننے سے نکار کر دیا کہ وہ بھلا کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ان کے بھائی جنرل حبیب کو جیل میں ڈالا تھا آخر مجبور ہو کر بھٹو صاحب نے لندن جنرل حبیب کو ایک پیغام بھیجا بہت ساری کوششوں کے بعد بھٹو صاحب اور جنرل حبیب میں اختلافات ختم کرائے گئے میں نے جنرل علی کولی سے پوچھا کہ جب ان کے والد جنرل حبیب کو بھٹو کی پھانسی کی خبر ملی تو ان کا اس پر کیا رد عمل تھا جنرل کولی نے کہا کہ اب تو اس بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ بہت غلط تھا جنرل زیا کو انہیں پھانسی نہیں دینی چاہیے تھی جنرل کولی کے خیال میں یہ بھی ایک تکلیف دے حقیقت تھی کہ جنرل زیا اور بھٹو صاحب کے درمیان معاملات اتنی دور تک چلے گئے تھے جہاں ان میں سے صرف ایک ہی زندہ رہ سکتا تھا تاہم جنرل کولی کے خیال میں جنرل زیا نے بھٹو کو پھانسی دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی میں نے جنرل علی کولی کو اپنے باپ کے ساتھ جوڑی ماضی کی یادوں سے نکالنے کی خاطر ٹاپک چینج کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ وہ پاکستان آرمی میں کیسے آئے تھے جنرل علی کولی نے کہا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی نئی بات نہیں تھی کیونکہ وہ ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ شروع سے ہی فوج میں جانے کے خواہش مند تھے انہوں نے نائنٹی ٹو پی ایم اے میں کمیشن لیا اور اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں لندن کے سینڈ ہٹ سکول بھیجا گیا یہ معمولی بات نہیں تھی وہاں بھی جنرل علی کولی نے انتہائی قابلیت کا مظاہرہ کیا اور انہیں بہترین غیر ملکی کریڈٹ کا ایوار دیا گیا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جنرل مشرف اور علی کولی بیج میٹ تھے علی کولی خان نے اپنے کورس میں ٹاپ کیا جبکہ جنرل مشرف کی گیارمی پوزیشن تھی ان کے ایک اور بیج میٹ شبیر شریف تھے وہ بھی ایک شاندار آرمی آفیسر تھے جو بعد میں شہید ہو گئے اور نشان حیدر کے حق دار ٹھہرے تیسرے اہم بیج میٹ کرنا لفضل تھے جو اس وقت دو ہزار تین پاکستان شیل میٹ کے چیئرمین تھے لیفٹینن جنرل خالد نواز میجر جنرل زیدی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی رانہ نسیم بھی ان کے کورس میٹ تھے یہی باجہ تھی کہ جب انیس سو اٹھانوے میں ایک نئے آرمی چیف کی تقرری کا سوال اٹھا تو اس وقت سینیارٹی لیس پر وہ سرے فیرست تھے ان کے بعد جنرل خالد نواز جنرل پریز مشرف اور جنرل نسیم اٹھانا تھے جنرل زیاؤ دن بٹ ان سے جونئر تھے اور فیرست میں پانچ میں نمبر پر تھے جنرل کلی مجھے بتانے لگے کہ فوج میں میجر کرنرل برگیڈیر اور میجر جنرل کی ترقی ایک سیلیکشن پروسس کے ذریعے ہوتی ہے یہی وجہ تھی جب جنرل جہانگیر کرامت نے جو اس وقت آرمی چیف تھے چیف آف جنرل سٹاف کی تقرری کرنی تھی تو جنرل علی کلی کو یہ اہدا دیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت ان کے بیج میٹ جنرل زیادی پہلے ہی ریٹائٹر ہو چکے تھے اب اس پوسٹ کے لئے مقابلہ جنرل علی کلی جنرل خالد نواد اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان تھا جو تینوں بیج میٹ تھے جنرل جہانگیر کرامت نے علی کلی کے پروفریشنل قابلیت اور اہلیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں جنرل پرویز مشرف اور جنرل خالد نواد پر فوق کیے دی جنرل قسیم رانہ کی ترقی ان سے کچھ دن بعد ہوئی تھی لہٰذا وہ اس دوڑ سے نکل چکے تھے چند دنوں بعد اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل افتخار علی خان اور انسار علی خان کے بڑے بھائی ریٹائر ہونے والے تھے جنرل علی اس وقت راول پنڈی کے کور کمانڈر تھے اپنی پرموشن پر جنرل جہانگیر کرامت کا شکریہ ادا کرنے وہ ان سے ملنے گئے تو جنرل کرامت نے انہیں کہا کہ انہیں چیف آف جنرل سٹاف بنا کر انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا تھا انہوں نے ایک حق دار کو صرف اس کا حق دیا تھا جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے کے بعد علی کلی خان اپنے قریبی دوست جنرل افتخار علی خان جن کی جگہ اب ان کی امتعیناتی ہوئی تھی سے ملنے کے لئے گئے تاکہ وہ ان کا بے شکریہ ادا کریں وہ جنرل افتخار کا رویہ دیکھ کر حیران ہے کہ جنرل کلی جنرل افتخار کو اپنا ذاتی دوست سمجھتے تھے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا دوست ان کی ترقی پر خوش نہیں ہوگا جنرل افتخار کا یہ رویہ دیکھ کر جنرل علی کلی کو بڑا صدمہ ہوا جنرل کلی کو اس وقت یہ احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے کیونکہ اگر جنرل افتخار جیسا پرانا دوست بھی ان کے ساتھ اشتری کے سے پیش نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں جنرل علی کلی اور جنرل افتخار کی دوستی دو نسلوں سے چلی آ رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے والد انڈین آرمی کے دنوں سے ایک دوسرے کے دوست تھے جب جنرل علی کلی جنرل افتخار کے دفتر میں داخل ہوئے تو جنرل افتخار نے کہا کہ ہاں مجھے تمہاری چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تیوناتی کی خبر پہلے ہی مل چکی ہے جنرل افتخار نے انتہائی بے مروتی سے کہا کہ میں نے تین ہفتے بعد یہ کرسی چھوڑنی ہے تو صرف اس وقت ہی آ کر میری اس کرسی پر بیٹھ سکتے ہوا جنرل علی کلی کو ایک شدید دھچکہ لگا کیونکہ وہ تو اپنے اس دوست کے پاس کٹ سیکال کرنے گئے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ انہوں نے چیف آف جنرل سٹاف کی کرسی پر تین ہفتے بعد بیٹھنا ہے جنرل علی کلی خان کو جنرل افتخار علی خان کے اس سرد رویہ کا مہمہ فوراں سمجھ میں آ گیا جب انہوں نے جنرل افتخار کے دفتر کی کھڑکی سے باہر جنرل پرویز مشرف کو چلتے پھرتے دیکھا جنرل علی کلی بڑے حیران ہوئے کہ جنرل مشرف جو اس وقت منگلہ کے کور کمانڈر تھے وہ وہاں کیا کر رہے تھے جنرل علی کلی نے اپنی حیرانی پر قابو پایا اور جنرل افتخار سے کہا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو اندر بلا لیں اور تینوں بیٹھ کر کپ شپ کریں جب جنرل پرویز مشرف کمرے میں داخل ہوئے تو جنرل کلی بڑے گرم جوش انداز سے آگے بڑھ کر جنرل پرویز مشرف سے ملنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جنرل مشرف کا موڈ ٹھیک نہیں ہے جنرل مشرف یہ توقع کر رہے تھے کہ انہیں چیف آف جنرل سٹاف بنایا جائے گا جب جنرل جہانگیر کرامت کو غیر معمولی طور پر یہ پتا چلا کہ جنرل پرویز مشرف چیف آف جنرل سٹاف جنرل افتخار کے پاس اس دن دفتر میں موجود تھے تو انہوں نے جنرل افتخار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مشرف آپ کے دفتر میں کیا کر رہے تھے آپ نے انہیں بلایا تھا یا پھر وہ چھٹی لے کر آپ سے ملنے آئے تھے جہانگیر کرامت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جنرل افتخار سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کور کمانڈر منگلا جنرل مشرف کو اپنے دفتر میں کیوں بلایا تھا جنرل افتخار نے جہانگیر کرامت کو بتایا کہ دراصل جنرل مشرف چیف آف جنرل سٹاف نہ بننے پر خاصے جسٹرب تھے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی جتنی جنرل علی سمجھ رہے تھے کچھڑی پکنا شروع ہو چکی تھی کچھ دنوں بعد جنرل جہانگیر کرامت کو پتا چلا کہ جنرل محمود نے جنرل پروید مشرف کے عزاز میں ایک لنچ کا احتمام کیا ہے جنرل کرامت نے جنرل محمود کو بلایا اور ان کے سخت سر جنش کی کہ بھلا کیوں کا ٹاپ ملٹری قیادت کے نالج میں لائے بغیر انہوں نے جنرل مشرف کو لنچ دیا ہے ایک جونئر جنرل محمود کو جنرل جہانگیر کرامت نے بڑی سختی سے کہا کہ تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ تم اپنے سینئر افسران کے معاملات میں مداخلت نہ کرو جنرل جہانگیر کرامت کی ڈانٹ سن کر جنرل محمود خاصے نروس ہوئے اور بولے کہ دراصل وہ اور جنرل مشرف ایک ہی ریجمنٹ سے طالب کرتے ہیں اور ان دنوں مشرف چیف اور جنرل سٹاف نہ بننے پر خاصے ڈسٹرب ہیں لہذا وہ محض ان کی دل جو ہی کرنا چاہ رہے تھے تاہم جہانگیر کرامت نے بڑے واضح لفظوں میں جنرل محمود کو بتایا کہ آج کے بعد تم اس طرح کے کسی کام میں ملوث نہیں ہوگے کیونکہ اس سے ملٹری کے کمانڈ سسٹم میں شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس واقعے کہ ایک ہفتے بعد جنرل جہانگیر کرامت نے ٹین کور کا دورہ کرنا تھا جہاں انہیں ایک بریفنگ دی جانی تھی جب جنرل جہانگیر کرامت آئے تو بریفنگ میں جانے کے بجائے انہوں نے جنرل کولی سے کہا کہ وہ انہیں اپنے دفتر لے کر چلیں وہ ابھی دفتر میں بیٹھا ہی تھے اس وقت کے جنرل رانہ نسیم جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ اپنی بغل میں ایک فائل لیے آئے اور جنرل جہانگیر کرامت سے کہا کہ سر فائل کلیر ہو گئی ہے علی کولی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا تھا کچھ دیر بعد انہیں پتا چلا کہ دراصل اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے جنرل علی کولی کے چیف آف جنرل سٹاف کی تقریبی ایک حکامات روک لیے تھے جب جنرل جہانگیر کرامت کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کے حکامات پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی ڈانر سیم کو نواز شریف کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ وہ فوری طور پر اس فائل کو کلیر کریں ان دنوں نواز شریف کے پاس بزارت دفاع کا عوضہ بھی تھا بعد میں بعد کچھ یوں کھلی کہ جنرل افتخار چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر اپنی مدد ملازمت میں توسیر چاہتے تھے ان کے مدد ملازمت میں توسیر کرنے کا کیس جنرل جہانگیر کرامت کو بھی بھیجا گیا تھا ایک عام فوجی کے برعکس جہانگیر کرامت ایک سوفٹ مین تھے جنرل کرامت نے نواز شریف کو بتایا اگر انہوں نے جنرل افتخار کو ان کے ملازمت میں توسیر دی تو میدان کے جونئرز کے ساتھ زیادتی ہوگی جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پروموشن کے انتظار کر رہے تھے نواز شریف کو بتایا گیا جنرل افتخار کے خواہش کا احترام کیا گیا تو کم از کم پاکستانی فوج کے دس سے بارہ سینئر آرمی جنرل بشمول جنرل کولی اور جنرل پرویز مشرف کو بغیر پروموشن لیے گھر جانا پڑے گا یوں جنرل جہانگیر کرامت نے جنرل افتخار کو ملازم میں توسیر دینے سے انکار کر دیا جب چوری نسار علی خان اور جنرل افتخار علی خان کو اس بات کا علم ہوا تو ان دونوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھائی کہ دراصل یہ جنرل کولی ہی تھے جنہوں نے جہانگیر کرامت پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں مدت ملازمت میں توسیر نہیں لینے دی جنرل کولی مجھے بتانے لگے کہ اگرچہ ان کی پرووشن سے جنرل افتخار چوری نسار اور جنرل مشرف کو تکلیف ہوئی تھی لیکن انہیں میرٹ کی بنیاد پر یہ ترقی دی گئی تھی کیونکہ وہ سینیارٹی لسٹ پر نمبر ون تھے میں نے جنرل کولی سے پوچھا کہ آخر نواز شریف اور جہانگیر کرامت کے درمیان وہ کون سے اختلافات تھے جن کی وجہ سے آخر چیف آف آرمی سٹاف کو استیفہ دے کر گھر جانا پڑا تھا جنرل کولی نے آخر اس رات سے پردہ اٹھانا شروع کیا نواز شریف اور جنرل جہانگیر کرامت کے درمیان معاملات اس وقت بگڑ گئے اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے آئی ایس پی آر براہ راست ان کے ماتحد تھا ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر سلیم اللہ نے جنرل کولی کو چیف کی تقریر کے مطن کے بارے میں بتایا تاہم علی کولی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اس متنازع تقریر پر کوئی بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ وہاں موقع پر موجود نہیں تھے اگلے دن جنرل جہانگیر کرامت علی کولی کو اعتماد میں لیے بغیر نواز شریف سے ملنے چلے گئے وزیر آزم اور چیف آف آرمی سٹاف کے درمیان اس تقریر کے بعد اختلافات کی خبریں پہلے ہی اخبارات میں چھپ چکی تھی نواز شریف سے ملنے کے بعد جب جنرل جہانگیر کرامت جی ایچ کی واپس آئے تو جنرل علی کولی چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے ان سے ملنے کے لیے آرمی آوس گئے جب جنرل علی کولی نے نواز شریف سے ہونے والی اس میٹنگ کے بارے میں پوچھا تو جہانگیر کرامت نے انہیں بتایا کہ یہ ملاقات خوشگوار محول میں نہیں ہوئی تھے علی کولی نے جب اپنے چیف کا بگڑا ہوا مور دیکھا تو انہوں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا جنرل کرامت نے نواز شریف کے ساتھ ہونے والی اس اہم ملاقات کی تفصیلات جنرل کولی کو نہیں بتائیں جہانگیر کرامت نے صرف اتنا انکشاف کیا کہ نواز شریف ان سے یہ تقریر کرنے پر شدید ناراض تھے جنرل کولی نے واضح طور پر بے چین جہانگیر کرامت کو تسلی دینے کی کوشش کی وہ نواز شریف سے ملنے کے بعد خاصی ڈسٹرب تھے کولی نے کہا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دو تین دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جنرل جہانگیر کرامت نے کسی بھی مرحلے پر جنرل کولی کو نہیں بتایا کہ وہ دباؤں میں آ کر پہلے ہی آرمی چیف کے حدے سے استفاد دے چکے ہیں جنرل کولی سے ملنے کے بعد جہانگیر کرامت اس دن اپنے دفتر سے جلدی نکلے اور گھر چلے گئے اسی دن تین چار بچے کے قریب جنرل کولی کو جنرل جہانگیر کرامت کے گھر سے فون کار لائی انہیں بتایا گیا کہ چیف آرمی سٹاف ان سے فوراں ملنا چاہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچے تو ڈی جی آئی ایس آئی رانہ نسیم پہلے سے ہی جنرل جہانگیر کرامت کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جو ہی گفتگوش شروع ہوئی جنرل جہانگیر کرامت نے علی کولی کو مخاطب کر کہا ایک وقفہ دے کر جہانگیر کرامت نے اچانک کی انکشاف کیا کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات میں ان کے استیفے کی بات بھی ہوئی تھی جنرل کولی نے بے ساختہ ہنچی آواز میں کہا کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب آپ اس بارے میں سوچے بھی نہیں حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ملاقات میں بھی جنرل جہانگیر کرامت نے جنرل کولی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ پہلے ہی استیفہ دے چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی رانہ نسیم اس وقت ان سے وہ استیفہ لے کر نواز شریف کو پہنچانے کے لیے وہاں موجود ہیں کیونکہ وزیراعظم صاحب بڑی بیچانی سے اس تاریخی استیفے کا انتظار کر رہے ہیں جنرل کولی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رات کو پی ٹی وی پر نو بجے کا خبرنامہ سن رہے تھے جب یہ اعلان ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے استیفہ دے دیا ہے اس واقعہ کے پانچ سال گزرنے کے بعد بھی جنرل علی کولی کو اس بات کا دکھ تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے اتنے اہم ایشو پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا تھا ان کا استیفہ دینا صرف ان کا ذاتی فعل نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ جنرل کولی کا اپنا مستقل بھی دعو پر لگا ہوا تھا خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل علی کولی کو نظر انداز کر کے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف لگایا گیا ہے آج کا دن اور آج کی رات جنرل علی کولی کی جنگی سب سے زیادہ مایوس کن اور طویل رات تھی ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو ٹھیک انتالیس سال قبل ان کے والد جنرل حبیب کے ساتھ جنرل عیوب نے کیا تھا تاریخ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دور آیا تھا ٹھیک انتالیس سال بعد بیٹے کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو باپ کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت جنرل کولی اور جنرل خالد نواز سے ملے وہ دونوں جنرل مشرف سے سینئر تھے جنرل جہانگیر کرامت کے موزے صرف اتنا نکل سکا جنٹلمن ای ایم سوری جنرل کولی اور خالد نواز خاموش رہے کیونکہ ان دونوں کو پتا تھا کہ اب ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اب محض تین لفظ بولنے سے ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اپنے ساتھ ہونے والی اس تاریخی نائنصافی کا ذکر کرتے ہوئے علی کولی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے انہیں اس لیے آرمی چیف نہیں بنایا تھا کہ بقول چودری نصار کے جب جہانگیر کرامت وزیر آزم سے مل کر واپس آئے اور انہوں نے کولی کو اپنی ستیفے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کچھ سخت گفت گو کی تھی علی کولی نے اس بات کو بڑی سختی سے جھٹلایا اور بولے کہ یہ بات غلط تھی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے جنرل کولی نے کہا کہ دراصل نواز شریف کو ان کے خلاف بھڑکایا گیا تھا کہ آرمی ہاؤس میں جہانگیر کرامت کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کچھ سخت کلمات کہے تھے نواز شریف کو یہ بات غلط بتائی گئی تھی کہ اس میٹنگ میں علی کولی نے جہانگیر کرامت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ٹیک آور کر لیں کولی کے بقول یہ ساری باتیں جانبوج کا نواز شریف کے کانوں میں ڈالی گئی تھی تاکہ انہیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ جنرل کولی ان کے دشمن تھے لہٰذا انہیں چیف اور آرمی سٹاف نہ بنایا جائے کولی نے کہا کہ میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں اور نہ مجھے یہ بات کہنے میں ڈر ہے کہ وہ جنرل کرامت کے استیفہ دینے کے فیصلے کے بالکل خراف تھے اور انہوں نے اس میٹنگ میں اس کی شدید مخالفت کی تھی میں نے کہا جنرل صاحب سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی رانہ نسیم آرمی چیف کے عہدے کے امیدوار جنرل مشرف کے خلاف کچھ سیکرٹ فائلیں بھی لے کر نواز شریف کے پاس گئے تھے کہ وہ انہیں آرمی چیف نہ بنائیں جنرل کولی نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی کیونکہ جب نیا آرمی چیف بنانے کا وقت آیا تھا تو نواز شریف نے آرمی کے متوقع و امیدوار جنرلوں کے بارے میں آئی ایس آئی سے ان کے کردار اور پروفیشنل ریکارڈ کی فائلیں منگوائی ہوں گی رانہ نسیم نے ان متوقع و امیدواروں کے کردار اور پروفیشنل کے بارے میں وزیر آزم کو بریف کیا ہوگا لہٰذا یہ ممکن ہے کہ وزیر آزم کو بریفنگ دیتے وقت رانہ نسیم نے جنرل مشرف، جنرل خال نواز اور جنرل کولی کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں یقیناً وزیر آزم کو بریف کیا ہوگا تاکہ انہیں آخری فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جنرل کولی کا کہنا تھا کہ اگر رانہ نسیم نے پرویز مشرف کے خلاف کوئی نیگٹیو بات نواز شریف کو بتائی ہوتی تو پھر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کرنے کے بعد وہ رانہ نسیم کو سیکرٹری ڈیفینس نہ لگاتے ہیں اور بعد میں اسے سفیر لگا کر باہر بھیجنے کی بجائے جیل میں ڈالتے ہیں